جب آپ اس چیز کو اکسپٹ کر لیتے ہیں جو آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے تب آپ ڈبے سے باہر نکل کر سوچ سکتے ہیں I mean, you can think outside the box کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہ معاشرہ تب تک ہمیں اکسپٹ نہیں کرے گا جب تک ہم اس کے سو کارڈ سٹینڈرز کو فالو نہیں کریں گے میں سٹینڈرز چاہے ہمارے لکس کے بارے میں ہوں ہماری سوچ کے بارے میں ہوں یا پھر ہمارے چوز کیے گے کریئرز کے بارے میں اور اس معاشرے میں گل مل جانے کے لیے ہم پر بچپن سے دباؤ ڈالا جاتا ہے لیکن یہاں بات یہ ہے کہ being different is your superpower کیسے؟ بتاتا ہوں یونیکنیس، کریٹیویٹی اور انویشن کو فروغ دیتی ہے مجھے بچپن سے شاعری پڑھنے اور لکھنے کا شوک تھا لیکن میں نے اپنا یہ شوک ہمیشہ سب سے چھپا کے رکھا کیونکہ اس معاشرے میں اگر تم کسی کو بتاؤ گے کہ تمہیں شاعری پسند ہے تو ایٹی پرسند آف دی ٹائم تمہیں یہ دو باتیں سننے کو ملیں گی لگتا ہے کسی سے دل لگا بیٹھا ہے لگتا ہے کسی سے دل تڑوا بیٹھا ہے اور میری calculations کے مطابق آنے والے پچاس سالوں میں بھی یہ معاشرہ شاعری کو as in art accept نہیں کرے گا تو کیا اس در سے میں نے شاعری کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں میں نے اپنے اس در کو overcome کیا جس بات کا مجھے در تھا وہی بات کر کے ایک pro tip دیتا ہوں from my personal experience especially ان لڑکوں کے لیے جو اپنے گھر سے تین میل دور جا کر سگریٹ پیتے ہیں دیکھو بھائی تمہارے گھر والوں کو پہلے دن سے شک ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا سوٹی لگاتا ہے کیونکہ ہر بار گھر داخل ہوتے ہوئے یا تو تم الائچی ببل کھا رہے ہوتے ہو یا تلسی سپاری اب وہ لوگ بھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ رنگیں ہاتھوں پکڑا جائے اور تم بھی سہمے ہوئے درے ہوئے گھر سے ملوں دور جا کر سگریٹ پیتے ہو کیونکہ یہ ڈر تمہارے دماغ میں کھٹک رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے گھر پتا چل گیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہمت کرو اور کسی طرح سے گھر والوں کی نظر میں آجو نہیں ان کے سامنے سگریٹ مت پینا کچھ ایسا کرو جس سے ان کا شک یقین میں بدل جائے کبھی اپنے بیٹ پر لائٹر یا سگریٹ چھوڑ دو اس سے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یا دو ہفتے تمہیں باتیں سننی پڑیں گی تانے سننے پڑیں گے ہو سکتا ہے ایک کا تھپڑ پڑ جائے لیکن اس سے زیادہ کیا ہوگا اب اس کی پوزیٹیو سائٹ دیکھو تمہارا ڈر ہتم ہو جائے گا اور تم سکون سے سگریٹ پی سکو گے ہلو میں سگریٹ پرموٹ نہیں کر رہا یار وہ ڈسکلیمر چلا دے نا پلیس میں نے اپنے لکھی ہوئی شائری کو سوشل میڈیا پر پوست کرنا شروع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ میرے شائری پسند کرنے لگے اور پھر کچھ ٹائم کے بعد مجھے مشاہروں کے دعوت نامیں ملنا شروع ہو گئے اپنے اس آرٹ کو پبلک کر کے نہ صرف مجھے انر سیٹسفیکشن ملی بلکہ میں بہت امیزنگ لوگوں سے ملا اپنی کمیونیٹی کے لوگوں سے ملا اور پھر میں نے شائری قویٹ کر دی قویٹ کیوں کی وہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا the main point of this ویڈیو is کہ uniqueness کی وجہ سے تم ایک بہت سیدھا سوچ رکھنے والے مواشرے سے نکل کر اپنے جیسی سوچ والے لوگوں سے ملتے ہو اور بلیو می دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں اتنی ہوشی نہیں دے سکتی جتنی ہوشی ایک سیملر سوچ رکھنے والے بندے سے مل کر ہوتی ہے تو آپ اگر اگلی بار تمہیں دوسروں سے الگ ہونے پر شرم محسوس ہو تو یاد رکھنا یہی وہ چیز ہے جو تمہیں دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتی ہے تو اس کو چھپو مت سمی بڑی بہتر ، چیزیں بھی اورadores کو من بھی بہتران ہے تو یاد رکھنے والے جس mejor جس فو بیرخواب ٹھو 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 ٹا ٹھول